موسیقی سلام علیکم خواتین و عزرات میں ہمائیوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمائیوں کے ساتھ کی حوالے سے ایئر وائی ڈیجیٹل پہ آپ کو خوشحام دیت کہتا ہوں خواتین و ذات سیٹر ڈے کا دن ہے آپ کی لائف کاؤز ہوں گی اور میرے جوابات ہوں گے حتمی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے صحیح تاریخ پیدائش و وقت پیدائی دیجئے گا تاکہ بہتر سے بہتر اندازہ جو ہے وہ متعین ہو سکے تو بسم اللہ رحمان الرحیم کالر سے بات کرائیے گا ہلو السلام علیکم جی والیکم السلام بی بی فرمائیے گا یہ میری دیٹ آف پر تھے 27 جولائی کونسی جولائی فرمائیے آپ نے 27 جولائی ٹھیک ستائی جولائی 1979 1979 آپ کتنے بجے پیدا ہوئیں 9.30 مارننگ میں اور کہاں پہ پیدا ہوئیں آپ خاتون کراچی میں کراچی میں پیدا ہوئیں ایک سیکنڈ دیجئے گا بس اچھا میری بہن اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دیتا ہے کسی کو کچھ دیتا ہے ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقفی صلاحیتیں ہیں آپ کی ذہنی بالیدگی آپ کا سوچنا آپ کا بہت ساری چیزوں کا محسوس کر لینا وقت سے پہلے وہ صلاحیتیں ہیں لیکن میں اگر دیکھوں ایمانداری سے تو اس میں سب سے زیادہ جو جسٹب ہوا ہے وہ آپ کا شادی کا خانہ ہوا ہے ہلو جی جی بالکل آپ کی کہہ رہے ہیں اور دوسرا میری بہن مزاج آپ کا کچھ وہ کہتے نا کہ وقت اس طرح کا گزارہ ہے آپ نے ماضی میں کہ تکالیف پریشانیاں اور الجھنے آپ نے بہت دیکھی ہیں ہلو جی جی بہت زیادہ تو میری بہن دیکھیں جب اچھا وقت نہیں رہا تو برا وقت بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ یہ بھی اپنے اختتام پہ جائے گا اور میں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں کہ انشاءاللہ میرے اللہ کا حکم ہوا اور اس کا کرم ہوا پنجتن پاک کے صدقے تو اب جو جو ٹائم گزرے گا چیزیں آپ کے حق میں کچھ بہتر ہوتی جائیں گی اور اللہ کے کرم سے اور میرے پنجتن پاک کے صدقے بہت ساری چیزوں میں آپ کو واضح نمائع مضبط تبدیلی نظر آئے گی تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھی گزر گیا ہے صرف اس کی دم اٹھ کی بھی ہے ٹیل تھوڑی سی رہتی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے نکل جائے گی ایک کام آپ کیجئے گا خاتم میں آپ اسکرین پہ سنیئے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے ایک تو یہ کرنا ہے ہر ہفتے کے دن ایک پاولال مسور ایک پاکہ کالی مسور کی ڈال وہ اللہ کے نام پہ اپنے ہاتھ سے کسی کو بھی دے دیجئے گا اور ہر منگل کے دن آپ ایک پاولال مسور کی ڈال دے دیجئے گا اللہ کے نام پہ اچھے یہ کم سے کم کانٹیٹی آپ چاہیں تو آپ آدھا پاو بھی دے سکتی ہیں پرندوں کو ڈالنے کے لیے اور دوسرا خاتون تھوڑا سا آپ بلیک کلر اور ریٹ کلر کو پہننے سے گریس کیجئے گا اور اگر بلیک کلر مانسی بھائی امام علی مقام کے تقدس کے پیش نظر اگر آپ پہننے ہیں مجال سوکرہ میں تو وہ مگر آپ نے عام زندگی میں اس کو ختم کر دیجئے گا اور آپ کو میں ایک بتاتا ہوں وظیفہ چھوٹا سا ہے اللہ تعالیٰ آپ پہ ضرور کرم کرے گا انشاءاللہ اول و آخر ضرورت ابراہیمی تین مرتبہ درمیان میں آپ پڑھیں گی تین سو مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انکنتم من الظالمین اور تین سو مرتبہ مکمل استقفار پڑھئے گا انشاءاللہ مکمل استقفار سے مراد ہوتی ہے استقفراللہ ربی من کل نظم بماتبو علی اور اس کو پڑھ لیجئے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا یقیناً میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ اس سال کے اگست کے بعد سے آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی بہت شکریہ خاتون جی نیکس کولر سے بات کرائی گا ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام بی بی فرمائی گا چھبیس جون چھبیس جون انیس سو اٹھتر انیس سو اٹھتر یہ آپ کا اپنا ہے خاتون جی چھبیس جون انیس سو اٹھتر نائنٹین سیونٹی ایٹ آپ کتنے بجے پیدا ہوئیں رات کیارہ ساڑھے ساڑھے گیارہ مجھے لہور میں اچھا اپروکسیمیٹ بتا رہی ہیں آپ اندازن اور لہور میں پیدا ہوئیں آپ اور ایک سیکنڈ مجھے دیجئے گا خاتون اچھا یہ آپ کا ہورسکوپ آ گیا دیکھیں آپ دوسروں کو بڑے اچھے مشورے دیتی ہیں لیکن اپنی ذاتی زندگی میں فیصلے کرتے ہوئے آپ ذرا تردد یا ڈبل مائنڈ ہو جاتی ہیں اور آپ کو خود معلوم ہے آپ کیا ہیں میں بتاؤں آپ آپ اپنے بارے میں بہت اچھا جانتی ہیں آپ کی خوش نصیبی یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے رہنے کا سکھ عطا کیا ہمیشہ سے موجود راز زندگی میں آپ کے پلس اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی ایک وہ کہتے ہیں نا ایک بھرم یعنی ایک مثال دے رہا ہوں اس کو اپنے اوپر نہ لیجئے گا اس طرح لیکن سمجھانے کے لیے اس سے آسان راستہ نہیں ہے مثالا جیب میں اگر سو روپے بھی پڑے میں تو لوگ آپ کو لاکھ کا آدمی سمجھیں گے سمجھیں گے سمجھیں یہاں اچھا اچھا آپ دوسری چیز تھوڑا سا اگر آپ اپنی ارداشت پہ زور ڈالیں تو خاتون کرم نوازیاں اللہ کی رہی ہیں مگر دوہزار اٹھارہ انیس پھر یہ بیس اکیت یہاں پہ ذرا سی آپ ڈسٹرب ہونی چاہیے اور پلس آپ کی ہیلتھ صحت بھی تھوڑی سی آف این آن آپ کو تنگ کرے گی اچھا یہ بتائیں خاتون ہلو ہو سکتا ہے میں غلط ہوں ہو سکتا ہے میں درست ہوں یہ پچھلے تین چار مہینے میں کوئی ٹیت کا پرابلم تو نہیں آیا آپ کو داڑوں کا داتوں کا یہ آپ کو تنگ کرے گا خاص طور پر یہ جو آپ کی رائٹ سائٹ کی جو اوپر کی داڑے ہوتی ہیں یہ آپ کو تنگ کریں گی اس پہ ذرا سا کیئر کیجئے گا اور ازدواجی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ اپنا بہت کرم کر دے گا میری بہن آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ میرے پنچتن پاک کے صدقے اگر اللہ کا کرم ہوا تو یہ دو ہزار اکیس کا سال اور دو ہزار بائیس کا سال یہ زندگی میں ایک بھرپور اسٹیبلیٹی دے کے چلے جائیں گے اگر میرے اللہ کا کرم ہوا پنچتن پاک کے صدقے اب میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں وہ آپ اسکریم پہ نوٹ کیجئے دیکھیں خاتون بیسے آپ صرف میں آپ کو کوئی ایسا خاص رنگ منہ نہیں کر رہا فر دی ٹائم بینگ وقتی طور پر آپ نے مرون کلر ریڈ کلر وائٹ کلر اس کو ذرا آوائٹ کیجئے اور وائٹ کلر اگر آپ عبادات یا نماز کے لیے پہننا چاہتی ہیں تو اس میں قطعی کوئی تردد نہ کریں ناپس و پیش کریں وہ پہن سکتی ہے مگر عام زندگی میں وائٹ کلر کو نہ پہنے گا وائٹ کلر دیکھیں نبی کریم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے آپ کا پسند دیرہ کلر ہے مگر وائٹ رنگ کا تقدس بڑا عظیم ہے اس کو ہم عام انسان نہیں نہیں بھا پاتے یہ ملائکہ کا رنگ ہے فرشتوں کا کلر ہے یہ وائٹ کلر ان کا لباس اللہ تعالیٰ نے اور پھر ان سب سے بڑھ کر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کو پسند تھا یہ نہیں آپ نے کہا پہنو ضرور لیکن آپ پسند فرماتے تھے تو میں جو یہاں سے منع کرتا ہوں تو اس کے پیچھے وہ پہلو نہیں ہوتا اس کے پیچھے پہلو یہ ہوتا ہے کہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کچھ پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر کچھ خاص رنگوں کو سمال لے کی قوت نہیں ہوتی ان کے اورہ میں تو اس لیے یہ میں نے آپ کو منع کیا اور آپ کے لیے میں سب سے اچھا ودیفہ بتاؤں اول و آخر درود ابراہیمی پڑھیں تین مرتبہ اور درمیان میں آپ پڑھیں اللہ آپ کا بھلا کرے یہ حضبناللہ ونعمل وقین نعمل مولا ونعمل نصیر اور اس کے ساتھ سو مرتبہ وہ تین سو مرتبہ پڑھیں اور یہ سو مرتبہ یار احمانو اور حمنی پہلے بھی ماضی میں بھی اللہ نے آپ پہ بہت کرم نوازیاں کی ہیں اور آئندہ بھی اللہ تعالی انشاءاللہ کرتا رہے گا بہت شکریہ خاتون جی کالر کو تھرو کیجئے گا نیکس ہلو ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام خاتون فرمائیو گا ہمائیو بھائی مجھے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھتے ہیں دو سال سے بیکار بیٹھیں ہیں اچھا چلیں اللہ تعالی رازق تو میرا رب ہے انشاءاللہ بقتی آزمائش آتی بتائیے ان کی تاریخ ہے بردائش تیرہ ستمبر انیس سو چھوٹر تیرہ ستمبر انیس سو چھوٹر اور یہ کب پیدا ہوئے خاتون صبح چھے سے سات بجے کے دن میں اچھا یہ کہاں پہ پیدا ہوئے تھے خاتون کراچی اچھا ایک سکنٹ دیجئے گا کراچی میں پیدا ہوئے آپ کے بھائی صاحب اور اچھا ان کو خاتون کو ہلڈ پہ رکھ لو ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے خواتین و ذرات ایک بریک لیتا ہوں بریک کے بعد دوبارہ آپ کی کالز لیتا ہوں پھر خوش آمدید اور دوسری چیز خواتین و ذرات ہمیشہ میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ براہے مہربانی انٹرنیٹ کے اوپر سوشل میڈیا پر فیس بک پہ انسٹاگرام پہ ٹویٹر کے اوپر لنگ ٹان پہ کوئی میرا تعلق نہیں ہے وہ سب میرے نام سے جو فراڈیے لوگ ہیں یا دھوکے باز لوگ ہیں انہوں نے وہ بنا رکھی ہیں آئی ڈیز وہ سب جھوٹ اور فیک ہے ایون کے میرے نام سے یوٹیوب چینل بھی بنائے ہوئے وہ بھی فیک ہے اس پہ ناقتہ اپروچ کریے گا اور آپ کے ٹیلویجن سکرین کے اوپر ٹکر چل رہی ہوتا ہے پٹی چل رہی ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ میری کوئی کنیکٹیویٹی نہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہر پروگرام کے آخر میں میں بتاتا ہوں اپنے آفیس کا نمبر اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ کا نمبر کیا ہے نمبر کیا ہے دیکھیں جب آپ شو کو جب اے آر وائی اپنی ویب سائٹ پہ اس کو اپلوڈ کرتا ہے تو آپ پورا شو آخر تک سن لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے کیا کانٹیکٹ ہے اور کیا نمبر ہے اس کے علاوہ اے آر وائی کے علاوہ تو وہ خاتون ہیں جو وقفے سے پہلے جنہوں نے اپنے بھائی کی متعلق جاننا چاہ رہی تھی ہلو جے جے بھائی آجا دیکھیں تھا تو ماشاءاللہ سے میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں بلا مبالغہ رب العزت نے ان کے ذائچے میں بڑی خوبیاں رکھی ہیں ذہانت بھی ہے دل کے بھی اچھے ہیں پلانیٹ کی پوزیشن بھی اچھی پڑی بھی ہے لیکن آج میرے علم کا جو ایک ایکسپیرینس ہے اس کا جو اسازہ کا سامنے دیکھ رہا ہوں پورا ذائچہ بہترین ہے مگر صرف دو پلانیٹ جس کو لوگ ان کو تو نہیں پتا جو جو پاپر بیڈک اسٹولوجر ہیں ان کو یقیناً اس چیز کا نالج ہوگا پورا راہو کے تو بھنگ کر گیا ان کے ذائچے کو مثلا ایک وہ آدمی جس کو تمام تر صلاحیتیں ہیں تمام زندگی میں اپورچنیٹیز ملتی ہیں مگر ایکزیکیوشن کے وقت جب ان پہ عمل درامت کا وقت آتا ہے تو وہ زیرو ہو جاتی ہے کوششیں باراور نہیں ہوتی مگر بہرحال اللہ کی ذات بڑی رحم فرمانے والی ہے اور کرم فرمانے والی ہے مجھے اس بات کا گمہ ہے کہ انشاءاللہ والعظیظ میرے اللہ کا کرم راہ تو پنٹن پاک کے صدقے ان کی زندگی میں یہ جو گزرے گا نومبر ہاں نومبر جب گزرے گا سولہ نومبر تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ بہتری آ جائے گی ایک کام ان کو بولی گا خاتون آپ ہیں لائن پہ ان کو بولی گا یا تو یہ پراپرٹی کی کسی ڈیلر کے ساتھ بیڑی ہیں وہاں پہ یا پراپرٹی ریال اسٹیٹ سے متعلق کوئی چھوٹا موٹا کام کا آغاز کریں اللہ تعالیٰ ضرور برکت دے گا اور ان کے لیے میں ایک وظیفہ اور صدقہ بتاتا ہوں وہ آپ اسکرین پہ نوٹ کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیکھیں راضی پہ وہ رسک سب کو دیتا ہے پتھر کے اندر جو پیدا ہوتا ہے کیڑا اس کو بھی رسک دیتا ہے سمندر کے اندر جو ہے اس کو بھی رسک دیتا ہے آسمان پہ بھی جو ہے مثلا رازق تو رازق ہے وہ رب العالمین ہے وہ ہر ایک کو رسک دے رہا ہے فرق کیا ہوتا ہے کہ انسان کو بعض دفعہ جو ہوتا ہے کچھ زندگی میں ایسے کام ہو جاتے ہیں جہاں نہ خدا نہ خاتا میں آپ کے بھائی پہ نہیں کہہ رہا کہیں ناشکری ہو جاتی ہے کہیں حق تلفی ہو جاتی ہے تو اس کا وہ رسک میں اللہ تعالیٰ اپنی چاہے تو اس کی مرضی ہے رحمت ہو گئی تو رسک میں اضافہ ہو گیا اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے کچھ ہو جاتا ہے تو اس کو تنگ کر دیتا ہے اور وہ خود قرآن میں کہتا ہے ہم کسی کو بے پناہ بے حساب دیتے ہیں کسی کو نفت اللہ دیتے ہیں اور کسی کو بہت گٹا دیتے ہیں یہ اس کا اختیار ہے تو اسی سے مانگنے کے لیے میں آپ کو ایک وزیفہ بتا رہا ہوں اچھا پہلے تو یہ کام کریے گا ان کو کہیے گا ناریل کوکونٹ کے سلائسز جو کراچی میں تو بڑی آسانی سے اویلی بل ہوتے ہیں آٹھ پیسز کر لیں چال لے لیں آٹھ پیسز کر لیں کسی کو بھی دے دیں اور اگر یہ بھی مشکل لگتا ہے تو ایک مٹھی باجرہ لیں اور پرندوں کو ایوری سٹڈے ڈال دیں اور دوسرا ان کو ایک کہیے گا جیسے آج سٹڈے بالٹی میں ایک چٹکی بھر نیل ڈالیں نیل کا پانی سر سے پانتا لگ بھائیں اور پانی پہ نہیں دل میں سورہ ناس پڑھتے رہیں اس کے بعد غسل کر لیں یہ ایک کام کر لیں اور دوسرا ایک وزیفہ ان کے لیے نوٹ فرمائیں اول و آخر درود ابراہیمی پانچ مرتبہ درمیان میں ایک سو چار مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یا ہننانو یا مننانو یا رحمانو یا رحیمو اس کے بعد پانچ مرتبہ سورہ فاتح اور پانچ مرتبہ سورہ اخلاص اور پانچ سو مرتبہ یہ پڑھیں مکمل استقفار آسمان سے ٹبک جائے زمین سے پیدا ہو جائے اللہ ان کو رزق ضرور عطا کرے گا اور کسرت کے ساتھ عطا کرے گا اور سب سے بہتر طریقہ رزق بڑھانے کا کہ اپنے جو بھی سلسلہ بنیں اس میں اللہ کو پارٹنر بنا لیں تو انشاءاللہ آپ کے کام ویسی ہی ہونے لگیں گے بہت شکریہ خاتون جی نیکس کالر سے بات کرائیے گا ہلو ہلو جی فرمائیے گا السلام علیکم مالیکم السلام بی بی فرمائیے گا جی مجھے اپنے شرس ٹی پر بار میں پوچھنا ہے جی ان کی تاریخ پیدایش بتائیے گا ٹین مارچ نائنٹی ون ٹین مارچ نائنٹی نائنٹی ون اور کتنے بجے پیدا ہوئی ہیں آپ کی رات کو درست پر دیں کہاں پیدا ہوئی خاتون دادو دادو سن یہ اچھا خاتون ایک سیکنڈ روک کیے گا دادو میں پیدا ہوئی ہیں آپ کی ہمشیرہ میری بہن ان کی زندگی میں میریج شادی ایک ہمیشہ ایشو بنی رہی گی اچھا ایک ان کو ہول پہ رکھ لیں ان کو ہول پہ رکھ لیں خواتین و ذرات ایک وقفے پہ جا رہا ہوں وقفے کے بعد آپ کی کالز دوبارہ لیتا ہوں میں بہت پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے خواتین و ذرات پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں بار بار ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ آپ ان دھوکے بازوں کے چکر میں نہ پڑھیں نہ میرا فیس بک پہ نہ انسٹاگرام پہ نہ لنگ ٹان پہ نہ لوگوں نے ٹویٹر بھی میرے نام سے بنایا ہے یوٹیوب چینل بھی بنایا ہے سب بکواز جھوٹ فراڈ ہے اس پہ قطعی اپروچ نہ کیجئے گا اور سوشل میڈیا سے میں تعلق ہی نہیں رکھتا ابھی تک آپ اس سے اندازہ لگا لیں میں نے اپنا کوئی یوٹیوب چینل تک نہیں بنایا حالانکہ اگر میں بناوں تو مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے اور اس کے کرم پہ بھی بھروسہ ہے کہ پنٹن پاک کے سب کے بہت آسانی سے اس پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پذیرائی دلوا دے گا کروں گا جب میرا دل چاہے گا ابھی میرا موڈ نہیں ہے دوسری چیز یہ اس کا بس خیال لکھئے گا باقی پھر اور ہاں جو ضروری بات ہی کل کا پروگرام ضرور دیکھ لیجئے گا کل وہ جس کے لیے آپ انتظار کرتے ہیں میں منتلی پریڈکشن دوں گا مہانہ پریڈکشن جولائی کے مہینے کے حوالے سے وہ خاتون ہیں جو وقفت سے پہلے تھی بات کرائی کا دیکھیں میری بہن وہاں سے ہماری بات منقطع ہو گئی تھی آپ کی بہن کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے شادی کا اس کی زندگی میں ایک یا دو سلسلے ایسے بن سکتے ہیں جو ہوتے ہوتے وہ کہتے ہیں ٹوٹی کہاں کمن منزل پہ پہنچ کے دو ہاتھی دو چار ہی ہاتھ جب لبے بام رہ گئے یعنی این موقع پہ جا کے ختم ہو جانے والی چیز مگر اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کر دے گا ایک میں آپ کو اس کا توڑ بتاتا ہوں کریے گا ایک تو ہر منگل کے دن ایک پولا المصور کی دال اللہ تعالیٰ کے نام پہ دے گا بلکہ آپ یہ نہ کریں آپ خریدیں کیونکہ مجھے نظر آتا ہے کہ آپ افورٹ کر سکتے ہیں ایک بکرے کی کلیجی ہوتی ہے نا وہ لے لیجئے اس کے ساتھ پھپڑے بھی رکھ دیجئے گا تاکہ کسی بھی غریب کے گھر میں ایک وقت کا کھانا بن سکے یہ ایک بندی کے ہاتھ سے ہر منگل کے دن اللہ کے نام پہ کسی بھی غریب مسلمان کو دے دیجئے کیونکہ صدقہ اس لیے غریب مسلمان کہتا ہوں کیونکہ وہ اضروع شرح مسلمان ویسے آپ چاہیں تو کسی کو بھی دے سکتی ہیں لیکن وہ ستے کے زمرے میں نہیں آئے گا دوسری چیز ان کو کہیے گا آج کے بعد سرخ رنگ یہ قطعی طور پر پہننا چھوڑ دیں سرخ محرون پنک یہ چیزوں کو چھوڑ دیں تیسری چیز اللہ نے چاہا تو میرے پنجتن پاک کے سب کے ان کا رشتہ ضرور آئے گا اور آنے کا امکان جو مجھے لگتا ہے دیکھیں ان کے دو چانس ہیں یا تو یہ دو ہزار تیس سے چوبیس میں ان کا سلسلہ بن جانا چاہیے بہک میں اللہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس جو میں بات بول رہا ہوں اس بات میں میں غلط ہو جاؤں ورنہ پھر یہ کہانی چلی جائے گی چھبیس کے مٹ سے لے کے اور ستائیس کے آئین تک تو وہاں تک انشاءاللہ بات نہ پہنچے اللہ کے حکم سے تو یہ آپ نے کر لیا تو ان کی زندگی میں اس سے پہلے ہی وہ ہو جائے گا لیکن میں ایک وظیفہ بتا رہا ہوں اول و آخر درودِ ابراہیمی ان کو کہیں نو مرتبہ درمیان میں ایک سو آٹھ مرتبہ یا بدودو یا لطیفو یا عزیزو یا رحمانو یا رحیمو نو مرتبہ سورہ فاتحہ نو مرتبہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ سورہ تاہہ اور ایک مرتبہ آیت القرفی یہ آپ ان کو کہیں پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں انشاءاللہ یقیناً اللہ رحم فرمائے گا خواتین و ذرات وقت اختتام کی طرف گامزن ہو چلا دیکھیں میں نے آپ سے عرص کیا تھا میرا سوچل میڈیا سے کوئی تعلق نہیں نہ کوئی فیس بوک ہے نہ ٹویٹر ہے نہ لنگ ٹاؤن ہے نہ انسٹاگرام ہے نہ کوئی یوٹیوب چینل ہے مجھ تک اپروچ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دوپہر کے دھائی بجے سے لے کر شام کے ساڑھے ساتھ تک ایک ہی جگہ ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں اور وہ جگہ ہے ہوتل پل کانٹینینٹل کرانچی پی سی ہوتل کرانچی وہاں کا نمبر ہے 021 کوٹ کے ساتھ بتا رہا ہوں 021 3568 5501 اور دوسرا نمبر ہے 021 3568 5021 اس پہ آپ پرائیوٹ اینڈ کمیرشل کنسلٹیشن کے لئے اپائنمنٹ لے سکتے ہیں میں مقصود دن بیٹھتا ہوں لیکن میرا آفیس کلہ بہتا ہے اور جو بہار غیر ممالک سے مجھے اپروچ کرنا چاہتے ہیں بیرون ملک سے ان سے میں درخواست کروں گا کہ جب آپ ان نمبروں پہ سوائے ان دو نمبروں پہ کسی پہ نہ کال کریں تو آپ میرے سسٹنٹ سے کہیں کہ ویڈیو پہ آئی ایمو پہ واتس اپ پہ یا سکائپ پہ ہمائین صاحب کو سامنے دکھا دیجئے میں بھی آپ کو دیکھ لوں آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں تاکہ شک اور دھوکے کا اندیشہ ختم ہو جائے تو خواتین وزرات کل انشاءاللہ منتلی پریڈکشن کے ساتھ حاضر ہوں گا آپ کے سامنے دنیا کی نیرنگیاں آپ دیکھ رہے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے اس پہ بولوں گا لیکن کل تو کیونکہ منتلی پریڈکشن ہے آگے چل کے اس پہ بولوں گا کرنٹ افیرز کے اوپر جو سب سے مشکل کام ہے اسٹالوجی میں کہ منڈین اور کرنٹ افیرز پہ بولا اور اس دعا کے ساتھ کہ رب العزت میرے ملک پاکستان کو جو ہماری جان ہے ہمارا ایمان ہے اس کو اللہ تعالی معاشی لحاظ سے دفاعی لحاظ سے ہر لحاظ سے اپنی رحمتوں میں رکھ اور اللہ تعالی ہمارے ملک کے جو قربانیاں دیتے ہیں کل بھی شہید ہوئے اللہ ان کے درچات بلند کرے ہماری افواج پاکستان کو مضبوط و طوانہ رکھ کیونکہ جو دور آگے آرہا ہے اس میں جو فوج کی ضرورت محسوس ہوگی وہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دعا میں کیوں مانگتا ہوں اور ویسے بھی اپنے ملکی فوج ہے ہمارے سر آنکھوں پر ہے ہمارے ملک کے پاس بانے اللہ تعالی ان کو مضبوط و طوانہ کرے اور اللہ اس ملک کے ہر حب الوطن انسان پر اپنی رحمتوں کا نزول کرے اور میرے رب جو اس ملک کے بدخواہ چاہے وہ اندرونی ہو چاہے بیرونی ہو ان کو اپنے قہاریت کے ساتھ نیست و نابود کرے انشاءاللہ ہمارے محبوب کو کل صبح دس وجہ تک کے لئے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ فی امان اللہ موسیقی